میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر آزم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابر آزم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کے دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آپ تمام صحافی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف دلائی جائے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ ہر حال میں مجھے انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ قوم کی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے میری رودات کچھ اس طرح ہیں کہ بابر آزم اور میں ہم ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے ہیں اکٹھے رہتے تھے اور وہ میرا سکول فیلو تھا سکول کی وائے سے اور ایک جگہ پہ رہنے کی وائے سے ہم لوگوں کی بہت اچھی دوستی تھی سن 2010 میں ہی پرپوز ٹو می اور میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور وہ پرپوزل اس نے مجھے میرے گھر آ کے ہی دیا تھا میں نے ایکسپٹ کر لیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اس کے ساتھ انڈیسٹینڈنگ اور اس کی میرے ساتھ بہت اچھی لی ہم لوگوں کو شادی کرنے کا ہمارا پلان تھا ہم لوگوں نے شادی کرنے کا مطلب پلان کر چکے ہوئے تھے بابر نے اور میں نے ہم دونوں نے اپنی فیملیز کو بتایا بابر اور میری فیملیز ہم دونوں کی فیملیز نے ہمیں صاف انکار کر دیا پھر بابر نے اور میں نے کوٹ میریس کا فیصلہ کر لیا 2011 میں بابر مجھے میرے گھر سے بھگا کر مطلب بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کوٹ میریس کے کہہ کر مختری جگہوں پر کرائے کے مکان پر رختارہ جب میں ان مکانوں میں رہتی تھی پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک مکان جہاں پہ میں رہائش پذیر تھی وہ گلبرگ میں مارک لونی میں تھا گلی نمبر دو میں اور دوسرا جو مکان میں کرائے پر رہتی رہی ہوں وہ پنجاب سوسائٹی ایچ بلوک ڈیفینس میں تھا وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اسرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا میں نوکری کرنا شروع ہوگی بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کیا اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کی ہے اس کے ساتھ مل کے 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے 2014 میں سے پہلے میرا سالون میں نے نوکری کے ساتھ سالون بنایا سالون میرا چلتا رہا سالون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر آزم کو دیتی تھی بابر آزم کے کھانا پینا کپڑا رہائش کرکٹ کے جتنے ایکسپینسیں سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں جب وہ آؤٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا ایک دم اس کا رویہ تھوڑا سامنے سے آستہ سر تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا مجھے نظر بھی آ رہا تھا لیکن میرے حالات اس طرح کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی بابر نے بھی کی تھی پھر 2014 میں بابر آزم نے مجھے میں نے پھر اس کو انسس کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے اس نے کہا ابھی شروعات ہے تھوڑا وقت گزار لو ہم آستہ سر اور مزید اپنے آپ کو سٹرانگ کر لیں اپنے حالات بہتر کر لیں ہم شادی کر لیں گے وقت گزرتا گیا 2016 میں I was pregnant in 20 weeks جب میں نے بابر کو بتایا اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا مجھے مارا پیٹا کافی مجھے انسس کیا اور میں نے میں اس وقت بے بس تھی بکرز میرے پاس تو کوئی اور option نہیں تھا تو بابر آزم نے مجھے میں آخر اس کی اس بات میں میں حامی بھڑ لی وہ مجھے بیگم پورٹ پہ ایک it was very congested place جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاطیں حمل کے لیے اس میں ملوز اس کے دو دوست بھی تھے ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا صفیر آزم عبدالقادر کے بیٹے اسمان قادی he's a eye witness وہ ہمیشہ چار سے پانچ سال تک جب تک میں باہر رہی ہوں اسمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ نسی اے میں دیورنگ دا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس میں بھی شمار تھے ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرے استقاطیں حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں آپ صبر کر لو ہم جلدی شادی کریں گے اب سچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی بابر نے مجھے انسس کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلاح کر لو کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو تو آپ اپنے گھر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلاح کر لی بابر سے اپنے گھر والوں کے بابر کے کہنے پر جب میں نے صلاح کی ہے میں اپنے گھر گئی ہوں بابر کا روئیہ دن با دن دن با دن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی حوص بھی اتنی بھڑتی جا رہی تھی وہ میرے سب وہ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے سب وہی سب کچھ کرتا رہا میں اپنے گھر ہوتی تھی گھر سے مجھے بائی بلاتا تھا مختلی ہوتلوں میں مختلی پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے میں نے اس دوران جو میری ہسپیٹل میں بابا رازم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایزا بین وائف مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے یہاں پہ اس کی پروپر میرے پاس ایویڈنس مجود ہے یہ سب وہ ایویڈنس ہے جس پہ مینشن ہے کہ بابا رازم مجھے اس ہسپیٹل میں لے کے جاتا رہا ہے کیونکہ میرا آئیڈی کار نہیں تھا اور وہاں پہ بابا رازم کی ایڈنٹیٹی لگتی رہی تھی ٹھیک ہے یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے یہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا ہے بل آخر آخر میں نے تانگ آکے 2017 میں 2017 میں پولیس ریپورٹ کی بابر کے خلاف جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں بابر پیش نہیں ہوا لیکن اسی راہ سیم نائٹ بابر نے جو آفیسر مجود تھے ان کے سامنے ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگینسٹ بابر کی وہ اگینسٹ نصیر آباد میں فیڈکس آفیس میں درج ہے اپلیکیشن ایک منٹ وہ مجود ہے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھی کچھ پی ایس ایل بھی ہو رہے تھے تو میں نے بابر سے صلح صرف اور صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا پھر آخر 2017 میں اس نے سرڈنلی اپنا نمبر چینج کیا وہ نمبر بھی اس کا پی سی بی میں اس کے اوفیشل ریجسٹرڈ ہے اور جو اس کا اس وقت مجود نمبر وہ بھی اس کا اوفیشل نمبر میرے پاس مجود ہے جس پہ مجھے کونٹیکٹ کرتا ہے مجھے میسیجز کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی تین سال سے مزید میں بابر آزم کی اس حوض کا نشانہ بن رہی ہوں اب اس نے آکر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کچھ بگار سکتی ہو وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہے دس سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے زلیل و خوار کیا حوص کا نشانہ بنایا آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوئے بلکل کیونکہ آج سے دس دن پہلے بھی میں نے اس کے اقلاب پولیس کمپلین کی کیونکہ ٹوئنٹی نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں اس نے مجھے کال کی اس نے کہ اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے ام مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے اور تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں تمہیں دیکھیں آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق کی ہے میں قانون کے پاس جا سکتی جب میں قانون کے پاس گئی میں ڈی ایس پی کے پاس گالا مارکٹ گئی ہیں پہلے سن ہیں انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا مارڈر ٹاؤن ڈی مجود ہے ہر چیز مجود ہے سی وہ اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے جہاں جہاں پی سی بی نے جہاں جہاں کمرے ٹھروا پاکستان کے اندر جب یہ میچیز کھیلتے تھے اس کے ساتھ ہمیشہ کمرہ میرا ہو ہے ہمیشہ وہ ابھی بھی اپنے نمبروں سے مجھے پال جی میں نے کروائی ہے جو میرا لیگل پروسس چر آپ کو یہ بتا ستے ہیں کہ لیگل ابھی ہم لوگ ایکٹیویٹیز ہماری اس کے خلاف ہیں دیکھیں دس سال سے خموش تو نہیں تھی میں تو دو ست ست پولیس کے پاس اور آپ کو میں نے وہ بتایا بھی کہ وہاں پہ میری کمپلین ریجسٹر تھی پھر بھی میں نے صلاح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خال میں میرے سے مجھے اس سے محبت تھی حد سے زیادہ محبت تھی بغیار کوئی لالچ کے تو کسی کے ساتھ اس طرح سپورٹ آپ کسی بھی جا کر کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں سترہ سے پہلے جا کر آپ دیکھ محبت پلیئر اس محنت کی ہے لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی منٹلی طور پہ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا سب سے بڑا آج تک بابر کے موبائل ہر چیز کا ثبوت میرے پاس مجود ہے ہر چیز سر چار سال میں چالیس ہزار پیاد نہیں کاری ہوں وہ صرف اور بابر آزم کے اوپر ہی جا رہی ہے سر کروڑوں کی ملکیت ہوگی ستر لاکھ روپیان کے میرے اوپر سو چڑھ آگے یہ گیا تھا جو میں نے آکے ایک سال پہلے اتار رہے ہے اس کو موبائل انسٹالمنٹ پہ سر میرا کروڑ روپی کا بنت ہے کروڑ روپی کا سر دیکھیں بات بتاؤ کیا ہے اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہے تو آپ اس کے پروو بھی کٹھے کر 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 کے رکھیں گے جس انسان کا دل صاف ہو وہ وہ پہ قیمت تھوڑی بیٹ کے لکھ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیس ہو نہیں میرا اس مطالبہ اس بات ہے کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا سرہ دی ہے جی میں نے دی دی ہوئی ہے وہ مجھے شادی کرے میں کروں گی میں ہر جگہ پہ جا کے آپ کروں گی کیون کہ مجھے نظر آگئے کہ بابر کی طرح سے مجھے صاف انکاری ہے صاف انکاری ہے میں نے آس ایک مینا کنٹینیوز لی پی سی بی کے وہاں پہ فون کی ہے مسلسل فون کرتی نہیں ہوں ان کو جب میں نے یہ اپنا جو تھا میٹر بتایا انہ نے کہ یہ ہمارے پلیئر کی پرسنل لائف ہے ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے میں پولیس کے پاس گئی پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہمارا قانون اتنا سٹرنگ ہو تو آج میں یہاں پہ آکے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے دلیل پیش نہ کروں جی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں میری فیملی اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی ہو تب بھی انہ نے مجھے انکاری کی تھی کہ یہ کابل نہیں ہے نہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن اب انہ نے میرے میری بات کو مان نہیں تھا کیونکہ میں اتنے سالوں بعد گھر گئی جی میں بتا ہوں جی انہوں نے 20 نومبر 2020 کو سی سی پیو لارڈ ساب کو جی عبدال سمی انہوں نے 20 نومبر 2020 کو سی سی پیو لارڈ ساب کو اپلیکیشن دی ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا جس کی بابت سیشن کوٹ میں بائی سی پی کی پی پی کی گئی مطلقہ ایسی نسی راباد سے اور ایک دوسری پی فائل کی ہے حراس منٹ کی جو عبد رضا خان ساب کے ساتھ سی پینڈنگ ہے اس میں پانچ دیٹ ہے پانچ دسمبر گئی ہے اور ایک ڈیمجز کا سوٹ فائل کی ہے انہوں نے وہ بھی پینڈنگ ہے بفور کوٹ ہوسی تک تو سٹیل لگل جیسے موزل پانچ نام ہے کہ کامل سٹیل سے نشانہ براہ پی کہ یہ میڈیکل کا مہمدر نہیں ہے یہ بیسی لگل لینگویج میں اس کو دیکھ رہے ہیں یہ شادی کا جانسہ دے کے آرام کاری کہہ لیں لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا سٹیل مہمدر میں سٹیل میں پی سٹیل کیوں جی جی میں گئی ہوں 2017 میں میں گئی ہوں 2017 میں میں نے پولیس کے پاس جا کے جی بتائیں سر نہیں سر نہیں سر جی ٹھیک ہے آپ سر جی سر میں سر وہ تو سر جس طرح زندگی گزری وہ تو میں گز رہی ہوں لیکن اس وقت میرا سب سے مین پوائنٹ بابر آزم کو سزا دلوان ہے وہ میرا حق ہے وہ مسے کوئی نہیں چھین سکتا وہ میرا حق ہے جو یہ آج نکمہ میرے سا کرتا کیونکہ وہ مجھے استعمال کرتا رہا ہے صرف اور صرف جہاں سے بازی میں محبت کا کہہ 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 یہاں تک آج مجھے لے کر آیا ہے آپ جاتے ہیں بیچی بھی جو تانیتے ہیں دائے بابر آیا ہے افکوس آٹائے کیونکہ کوئی بھی سٹار کوئی بھی سٹار صرف اپنے گراؤن میں چھکے اور چوکوں سے نہیں بنتا اپنے کردار سے اور اپنی فطرت سے بنتا ہے ایسے بندے کا کیا پتہ کل وہ پاکستان کو بھی بیچ دے ایسے بندے کا کیا پتہ ہے جس انسان کی فطرت ایک عورت کو لے کے ایسی ہے وہ کسی بھی چیز پہ کچھ بھی کر سکتا ہے تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر